بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ایک اہم ٹپک پر بات کرنا جا رہا ہوں جس کا اکثر لوگ ذکر کرتے ہیں لیکن اس کا اپنے مسئلہ کا حال نہیں ملتا یہ جناب وہ ہے اکثر لوگ تباکو موشی کرتے ہیں سرگرٹ پیتے ہیں بھکا پیتے ہیں یعنی سوا رکھاتے ہیں یعنی بیڑا رکھتے ہیں تو اس عادت سے اس نشیے سے وہ نجات اصل کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر پاتے بہت سارے لوگوں کا یہ مسئلہ ہے وہ اس سے نجات پانا چاہتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے لیکن وہ نہیں کر پاتے کیونکہ جب یہ متواتر نشیہ کرتے رہتے ہیں تو ان کے جسم میں خون کے میں نیکروٹین کی مددار شامل ہو جاتی ہے جب وہ نشیہ نہیں کرتے تو نیکروٹین ان کو ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ان کے جسم میں ان کے دماغ میں بار بار احساس ہوتا ہے کہ میں نے کوئی خاص کام نہیں کیا تو پھر وہ مجبورا سیگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں نسوا رکھنا شروع کر دیتے ہیں خاص طور پر جب وہ کوئی چیز کھا دے پیتی ہیں اس کے بعد ان کو زیادہ محسوس ہوتا ہے یا کسی اور نشا کرنے والے کو دیکھتے ہیں کہ ان کو زیادہ محسوس ہوتا ہے آج میں اس سے چھٹکارہ پانے کی کچھ ٹپس بتانے جا رہا ہوں کچھ نسکہ بتانے جا رہا ہوں جو بہت اہم بھی ہے اور لا جواب بھی ہے ایسا نسکہ ایسی ٹپس اس سے پہلے آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ کوشش کریں کچھ ٹائم کے لیے ایسے دوستوں سے ملنا جلنا پریز کریں جو نشا کرتے ہیں سرگٹ پیتے ہیں نسوار کھاتے ہیں کوشش کریں کچھ ٹائم کے لیے ان دوستوں سے پریز کریں پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ کچھ اپنے اندر willpower پیدا کریں کہ میں نے یہ کام قتم نہیں کرنا یہ کام اگر میں نے کیا تو میں اپنے اوپر یہ جرمان آئیت کروں گا اپنے لیے ایک اپنی سزا خود تجویج کریں اور جو ہی آپ پسٹیک کریں اس سزا کو خوری طور پر پھولا کریں جہاں تک نہیں بات کہ ایسی کور سی چیز ہے جو میں ساتھ کھاتا رہوں تاکہ مجھے سرگٹ کی جو عادت ہے جب طلب محسوس ہوتی ہے تو وہ طلب ختم ہو جائے جب نسوار کی طلب ہوتی ہے تو وہ ختم ہو جائے جب ہو کے بھی طلب ہوتی ہے تو وہ ختم ہو جائے تو اس کے لیے میں ایک آسان سی چیز آپ کو بتاتا ہوں جو انتہائی مفید بھی ہے اور بے ضرر بھی ہے جی جناب آپ سونف لیں جی جناب یہی سونف جو آپ دیاد کی دکان پر مل جاتے ہیں آپ کے گھر میں مجھوڑ ہے آپ پر مسالے سے مل جاتے ہیں ان سونف کو رگڑ کر ہاتھ پہ مسلے اور ان کو صاف کر لیں ان کو اچھی طریقے سے صفائی کر لیں ان کو صفائی کرنے کے بعد ان سونفوں کو دیکچی میں ڈالیں دیکچی میں سونف ڈالنے سے پہلے آپ نے تین یا چار چمت گھی دیسی کے ڈالنے ہیں دیسی گھی ڈالیں اور اس میں جب وہ بوائل ہونے لگے چھوڑا سا گرام ہونے لگے تو اس میں سونف ڈالنے لیے اور ان کو چھترا گھون لینا ہے جب یہ براؤن رنگ کے ہو جائیں تو ان کو اتار لیں ان کو ایک ڈبیاں میں بانگ کر کے اپنے پاس لگیں جس ٹیم آپ کھانا کھائیں جس ٹیم آپ کو سرگٹ کی طلب محسوس ہو جسوار کی طلب محسوس ہو ہکا پینے کی طلب محسوس ہو اس وقت آپ نے دو چار سوف ایک چھٹکی براؤر سوف یعنی دس بارہ سوف ڈبیاں سے اٹھا کے موں میں رکھنے ہیں چبانے ہیں چباتے رہنا ہے اس سے آپ کو جو اے نا سرگٹ کی طلب نہیں ہوگی جسوار کی طلب نہیں ہوگی ہکے کی طلب نہیں ہوگی بلکہ یہ اس کی عادت پور کر دی گی یہ آپ نے متواتر پندرہ دن اکیس دن استعمال کرنا ہے اکیس دن آپ متواتر جب سانس استعمال کر لیں گے اور نرشہ کرنے والی لوگوں کی صوبت سے پرہیز کریں گے تو انشاءاللہ میں گرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ سے سموکنگ کی عادت ختم ہو جائے گی نسوار رکھنے کی عادت ختم ہو جائے گی سرگٹ پینے کی عادت سے آپ نجات پا جائیں گے اور بیڑا رکھنے کی حقہ کھینچنے کی عادت سے آپ نجات پا لیں گے کیونکہ یہ اس میں سونف میں اور گھی کے بھونے ہوئے سونفوں میں ایک خاص قسم کا عدرتی طور پر ٹانک پایا جاتا ہے کیمیکل پایا جاتا ہے جو آپ کی نشی کی ضرورت ہے اس کو ختم کر دیتا ہے آپ کے جسم کے ملان کو آپ کے جسم میں خون کی طلب کو آپ کی عادت کو تبدیل کر دیتا ہے آپ جلد ہی اس عادت سے تباکنوشی سے بیڑی سے اور سرگٹ سے اور نسوار رٹنے سے نجات پا جائیں گے یہ بہت سارے لوگوں نے حسن آیا ہے تو بہت سارے لوگ الحمدللہ اس مشکے سے پیزیاب ہوئے ہیں انہوں نے اس بری عادت سے نجات پائی ہے کیونکہ اس وقت سرگٹ جتنی مہی ہے عام غریب آدمی تو وہ لے نہیں سکتا تو یہ پیسوں کے نقصان کے علاوہ انسانی صحت کے لئے بہت 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 مقصان دے آئے چاہے وہ سرگٹ ہو چاہے وہ حقہ ہو چاہے وہ اسوار ہو یہ دل کے امراض پیدا کرتی ہے کینسر پیدا کرتی ہے دمے کا مرس پیدا کرتی ہے دانت ضائع کرتی ہے فیپڑوں کو خراب کرتی ہے تو آپ یہ سونس گھی میں گھون کر استعمال کریں تو بیس ایس دن کے استعمال سے انشاءاللہ آپ مستقل مکمل طور پر اس عادت سے چھکارہ پا جائیں گے اس بری عادت سے انجام چھڑا لیں گے یہ بہت سارے لوگ اس کو ازمان چکے ہیں اور اس سے نجات پا چکے ہیں لیکن تھوڑا سا یہ کرنا ہوگا کہ کوشش کریں ایسے دوستوں سے جو سرگٹ پیتی ہیں نسوار رکھتے ہیں بھوکہ پیتے ہیں ان سے ایک مہینہ پرحس کریں اس جگہ پر جہاں یہ لوگ بیٹے ہوتے ہیں وہاں ایک مہینہ جانے سے پرحس کر لیں تاکہ آپ اپنی عادت کو اپنی ضرورت کو مونے ہوئے سونفوں کے ساتھ پورا کر لیں وہاں جائیں گے تو وہ آپ کو مفت بینگے پیش کر دیں گے یا آپ مانگ لیں گے کہ بھی ایک مجھے سرگٹ کے دوکش لگانا پھر لڑا آپ کا یہ میند ساری ضائع چلی جائے گی تو آپ کو صرف اتنا کرنا ہوگا کہ ان کی کمپنی سے کچھ دن پریز کرنا ہوگا اور ساتھ اس نسخے کو استعمال کریں انشاءاللہ میں گرنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ بیس ایکس دن میں تباکو نوشی ہقوہ کشنے سے اور اسوار رکھنے سے نجات پا جائیں گے اس میری ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا جو اس برس کا شکار ہے کیونکہ وہ بیفر میں جاتے ہیں تو لوگ ان سے نگواری کا احساس کرتی ہے انہوں نے پتا نہیں ہوتا تو ان کو چاہیے کہ اس نسخے کو زیادہ سے زیادہ اس بات کو دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے پیدا جا پیدا ہوتا سکے ملتے ہیں پھر ایک نیٹ آفک کے ساتھ